موسیقی پربیش مسیح کے نام میں آپ سب کو جہم سیکھی میں جونسن مسیح میرے دوستو آپ سب لوگ کیسے ہیں پربو کا ہم شکر کرتے ہیں کہ پربو نے یہ سال ہمیں سنبھال کر رکھا اور دوزار بائیس میں پربو نے ہمیں سنبھالا اور یہ دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے لاسٹ مہینہ دوزار بائیس کا اور اس مہینے میں پربو یشو مسیح کا شکر کرتے ہیں کہ اینڈ تک پربو نے سنبھالا اور آنے والا سال بھی پربو ہمیں سنبھال کر رکھے گا میرے پریو پربو کا میں شکر کرتا ہوں اور میں آپ کے لئے یہی دعا کروں گا پربو آپ کو اور بڑوتری دے آپ کی جندگی میں میں آشیشوں کو مانگتا ہوں آپ کے جیون میں اور پربیشو مسیح کے نام سے آپ کے جیون میں بلیسنگ بنینے میں دونستوں تو میں خدا کا دنیواد کرتا ہوں میرے پریو دیکھئے یہشو مسیح اس دنیا میں آیا اور یہشو مسیح اس دنیا میں آیا تو اس نے ہمارے لئے اپنی جان کو دی اور یہشو مسیح کا آنے کا مقصد ایک ہی تھا ہمیں بچانا ہمارے بیچ میں آشیش بھائی ہے جو پربیشو مسیح کے وچن سے پڑھیں گے لوکا اس کا دو ادھے اس کا گیار بچان کہ آج دعوت کے نگر میں تمہارے لئے ایک ادھار کرتا جنمہ ہے اور یہی مسیح پربو ہے ہمین دیکھئے یہشو مسیح ادھار دینے اس دنیا میں آیا دیکھئے کرسماس کو منانا اچھی بات ہے اچھے کپڑے ہونا بہت اچھی بات ہے اچھی ڈیکوریشن ہونا بہت اچھی بات ہے اور اگر کسی کے پاس اچھے کپڑے نہ ہو یا ڈیکوریشن نہ ہو یا بہت اچھا نہ ہو تو اس کا مطلب اس کی زندگی میں وہ کرسماس نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا ہے تو دوستو کرسماس کا مطلب ہے ہمارے اندر ہمارے منوں میں یہشو مسیح کا جنم ہونا دیکھئے یہشو مسیح ہر سال ایسا نہیں ہے کہ وہ جنم لیتا ہے پھر مرتا ہے پھر جنم لیتا ہے پھر ایسا ایسا نہیں ہے یہشو مسیح ایک بار ہی پیدا ہوا اور وہ اس دنیا میں آیا اور اس نے ہمارے لئے جان دی اور اس نے ہمیں ادھار دیا ہمیں اچھے کپڑے یہ سب بہت بڑیا بات ہے لیکن یشو مسیح ہمارے جیون میں ہمارے من میں ایک نیا جنم لینا بہت ضروری ہے لیدی آپ کے من میں ابھی تک یشو مسیح نے جنم لینا تو اپنے جیون میں اپنے منوں میں یشو مسیح کو اپنا لیجئے ہم کہیں گے کہ کرسماس ہے تو ہم تب ہی اناندیت ہیں نہیں ہمیں ہر سمیں اناندیت رہنا ہے فلیپیو چار کا چار میں لکھا ہے جس لئے ہر سمیں اناندیت رہنا ہے کرسماس ایک خوشی کا موقع ہے کچھ ہم اگر ہسٹری میں دیکھیں تو کچھ ایسا ہی ٹائم تھا تھنڈ کا ٹائم تھا جب گڑریے بھیڑے چرائے تھے وہ تھنڈ ہاتھ سے اگرے تھے تب یشو مسیح نے جنم لیا تو فائنلی پتا نہیں کسی کو ہے کہ یشو مسیح پیدا کب ہوا میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ یشو مسیح ایک باری پیدا ہو چکا ہے وہ ہر سال پیدا نہیں ہوتا ہے یہ چیز کو اپنے مائنڈ سے نکال دیجئے اپنے منوں میں ہمیں اس کو جنم دینا ہے یدی انسان نے ابھی تک جو یشو مسیح کو نہیں جانتا اس کے من میں ابھی تک نہیں ہے ایک وچن اور پڑیں گے لوکا اس کا دو ادھہ ہے اس کا بارہ وچن اور اس کا تمہارے لیے یہ پتا ہے کہ تم ایک بالک کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا پاؤگے ہاں یہاں پر اگر ہم اس وچن کو دیکھیں تو یہاں پر سورگ دوتھ نے کس نے بولا اور سورگ دوتھ کسے بول رہے ہیں کس کو بول رہے ہیں گڑریوں کو سورگ دوتھ گڑریوں کو بول رہے ہیں کی تم ایک بالک کو کپڑے میں لپٹا چرنی میں پڑا ہوا پاؤگے کیا ہمارے پاس یشو مسیح ہے کیا ہمارے منوں میں یشو مسیح کا جنم ہو چکا ہے نیتی وچن 17 ادھے اس کا 22 وچن پڑیں گے من کا آنند اچھی عوشدی ہے من کا آنند اچھی عوشدی ہے من کے ٹوٹنے سے ہڈیاں سوک جاتے ہیں من کے ٹوٹنے سے ہڈیاں سوک جاتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے میرے دوستو آپ پورے سال بہت دکھی رہے اور جب کرسماس آیا تو بہت خوش ہوگی ایسا نہیں ایسا نہیں ہی کرنا ہے ہمیں خوش رہنا ہے اور فلیپیو چار کا چار یہ وچن بہت ہی پیارا وچن ہے تو من کے ٹوٹنے سے ہڈیاں بھی سوک جاتے ہیں کیوں اگر ہم اندیت نہیں ہیں ہم دکھی ہیں ہم اندر ہی اندر پوٹتے جائیں گے بکھرتے جائیں گے میرے پریو کرسماس ہماری جندگی میں اور ہر سال کرسماس آئے گا ہمیں ہر سال پربو میں بڑھنا ہے ہم جو نیا سال آنے والا ہے 2023 میں آپ کے لئے دعا کروں گا اور آپ سب پورے دیش کے لئے ہمارے دعا کرتے رہے کہ ہم پربو میں ایسی بڑھتے رہے پربو کی مہمہ ہوتی رہے تو خدا آپ کو بہت بلیس کریں ہمارے کرسچن چینل جونسن مسیح کے نام سے اب بہت سارا پیار دے رہے ہیں میں پربو کا دھنیمات کرتا ہوں کیونکہ پربو کا کام اور دور دور تک ہم پوری کوشش کریں گے پوری مہنت کریں گے جو ہماری ٹیم ہے پوری کہ آپ تک ہم اچھے اچھی ویڈیو کا آپ تک پہنچائیں ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کریں اور شیئر کریں آپ سب کو مہری خریسماس اور ہی پہنچائیں گے گوڈ بلس یو پھر ملیں گے نیچے ویڈیو کے ساتھ